یہ بتائیں شباز شریف صاحب نے کل ایک بیان دیا ہے کہ ہم غلام قوم ہیں ہم بیکاری قوم ہیں ہم اپنے فیصلے ہود نہیں کر سکتے تو میاں صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے جنہوں نے اس قوم کو بھی بیکاری کہا اور ہود کو بھی بیکاری کہا دیکھیں انہوں نے انگریزی کا ایک محافرہ بولا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز ایم سورو تیسے نواز شریف اور کلان اور ہول پارٹی یو آردہ بیگرز تو یہ جو آپ نے بڑی واہیات قسم کی آپ نے ایک 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 دی دی کہ پہلے سے بتا رہے ہیں وہ ہمارے آقا ہیں ہم ان کے غلام ہیں رزق دینے والی ناؤزباللہ امریکہ ہے لگتا ہے انہوں نے قرآن نہیں پڑا ان میں سے کسی نے بھی قرآن نہیں پڑا کہ رازق اللہ کی ذات ہے جو پتھر کے کیڑے کو بھی رزق دیتی ہے اور یہ ان کا اتنا چھوٹا ایمان ہے کہ امریکہ کو اپنا یہ خدا مان کے بیٹھ گئے ہیں میں تو کہتی ہوں ان کو شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز یو آردہ بیگرز آل دیس پی دی ایم جو ہے گینگ آس تھگز یو آر آل بیگرز بیگنگ فر پاور بیگنگ فر کرسی بیگنگ فر تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ مزید اور لپیٹیں السلام علیکم کل فیصلہ ہوگا کل ووٹنگ ہوگی آپ پوزیشن کی واضح اکسری نظر آ رہی ہے آپ آج یہاں پاہر کیوں آئیں دیکھیں ہم ایک یکجیتی اپنے لیڈر کے ساتھ جو سچا لیڈر ہے جو آ کے واقعی جس نے پاکستان میں صحیح جو تبدیلی لے کے آیا ہے جو اس نے وعدے کیے تھے زیادہ تر وعدے وہ اپنے تکمیل کے مراحل پر پہنچنے والے ہیں اور ماشاءاللہ اتنا غریبوں کا خیال کبھی ان میں سے پہلے کسی نے نہیں کیا ناموسے رسالت کا جو بل ہے کتنا بڑا ہے ستر سالہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں آج تک یہ جو آئے تیس تیس سال سے بیٹھے ہوئے تھے کسی نے نام لیا ان میں تو جرد ہی نہیں ہے کشمیر کے بارے میں ان میں کسی جرد اور حمد ہے کتنے وائل کے فوراں میں جا کے نواز شیف تو بس پرچیاں ہی وہ کرتا رہتا ہے اب اس کو اولاد وہ بھی پرچیاں گنتی رہتی ہے سو یہ پہلا لیڈر ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سہوینی طاقتوں کو کہہ رہے ہیں نو مور ایبسولوٹلی نوٹ کہ پاکستان کا انٹرس پہلے ہے ہم کسی کے جنگ میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے امن کے ہم ساتھی ہوں گے تو یہ ہماری جو آزاد خارجہ پالسی ہے وہ یہ پہلا لیڈر ہے جس مقصد کے لئے پاکستان بنا تھا قائد کے جو فرمان پر چلنے والا یہ واحد لیڈر ہے سو وہ ہم اس کو ساتھ دینے کے لیے فیصلہ کچھ بھی ہو اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ ایہا کا نابدو وہ ایہا کا نستائن کے یالہ میں سیدھا رستہ دکھا اور صحیح فیصلہ کرنا جو دنیاوی لوگوں کو بہت لگے گا یہ شاید بہت غلط ہو رہے اس میں بھی اللہ کے ہر کام میں مسئلت ہوتی ہے اور ہم تو اللہ کے فیصلے کو قبول کریں گے لیکن یہ قوم بتانے کے لیے ہے کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں ابھی جو جلسہ ہوا دیکھ لیا پوری دنیا میں ایشیا میں طرح بڑا جلسہ کبھی بھی نہیں ہوا اسلامباد کا سب سے بڑا جلسہ تھا یہ مو بولتا ہے ثبوت ہے کہ یہ چور جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں گنتی کے دو سو لوگ جو کھٹے پرانے سارے چور مل گئے ہیں کہتے ہیں نا کہ سارے ورداتی ہیں مل کے اگر کوئی وردات کر بھی لیں تو آخر میں جو لوٹا وہ مال ہے اس پر لڑائی ہو ہی جاتی ہے تو واپس تو عمران نے آنا ہی آنا ہے سو الحمدللہ ہم تو صرف جگجیتی کے لیے یہاں کھٹے ہوئے ہیں اچھے یہ بتائیں شباز شریف صاحب نے کل ایک بیان دی ہے کہ ہم گلام قوم ہیں ہم بیکاری قوم ہیں ہم اپنے فیصلے ہود نہیں کر سکتے تو میاں صاحب کو کیا کہنا چاہیں گے جنہوں نے اس قوم کو بھی بیکاری کہا اور ہود کو بھی بیکاری کہا دیکھیں انہوں نے انگریزی کا ایک محافرہ بولا ہے کہ بیگرز کانٹ ب چوزرز تو یہ جو آپ نے بڑی واہیات قسم کیا ایک ایگزامپل دے دی کہ پہلے سے بتا رہے ہیں وہ ہمارے آقا ہیں ہم ان کے غلام ہیں رزق دینے والی ناؤزباللہ امریکہ ہے لگتے ہیں انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ان میں سے کسی نے بھی قرآن نہیں پڑھا کہ رازق اللہ کی ذات ہے جو پتھر کے کیڑے کو بھی رزق دیتی ہے اور یہ ان کا اتنا چھوٹا ایمان ہے کہ امریکہ کو اپنا یہ خدا مان کے بیٹھ گئے ہیں میں تو کہتی ہوں ان کو شرم آنی چاہیے اس بات کے اوپر کہ بیگرز کانٹ بی چوزر You are the بیگرز All these پیڈی ایم جو ہے Gang of thugs You are all beggars Begging for power Begging for cursi Begging for تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ ہم مزید اور لپیٹیں یہ بتائیں ایک طرف شباز شیف صاحب یہ بیان دیتے ہیں دوسری طرف ہم صاحب کہتے ہیں کہ سپر پاور اللہ کی ذات ہے ہم اپنے فیصلے ہوت کریں گے تو کیسے کمپیرد کرتے ہیں آپ ان دو لوگوں حق اور باطل ایک حق پہ ہے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اور ہر مسلمان کی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے رزق دینے والا اور یہ آکے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو بڑا لقصان ہو جائے گا بڑا یہ ہو جنہوں نے ایک بار جنرل حمید گل اللہ ان کو جنرلل نصیب کرے انہوں نے کتنی اچھی بات کی تھی ایک بار ان کو نہ کرو تو دیکھو یہ کیا کچھ نہیں کر سکتے آپ کا آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کتنی جنگیں آئیں کتنے مسلمان تین سو ہوتے تھے اور ہزاروں میں وہ ہوتے تھے اللہ کی مدد نہیں پہنچی ان کا جب ایمان ہی اتنا کمزور ہوگا تو عمران خان کا ایمان اتنا مضبوط ہے وہ کہتا ہے اللہ الحق ہے اور اللہ کی مدد آئے گی اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عمران خان کا بہت اچھا ہوگا اور یہ صرف زلیل و خوار ہوں گے بکہ ان کی نیتوں میں کھوٹ ہے پاکستان کے لئے ان کا کوئی دکھ درد نہیں ہے ان کو صرف اور صرف یہ ہے ایک بھیڑیے ہیں یہ بیوپاری ہیں جو انہوں نے ایک منڈی سجائی ہوئی تھی سندھ ہاؤس میں کیسے وہ لے کے جا رہے تھے کل جائے تھے نہیں ملزموں کو میں تو افسوس ہے ان لوٹوں پہ جو ان کے ساتھ چلے گئے کیا تمہارا ضمیر ہے کیا ہے اپنے اس جھوٹی دنیا کے لئے تم نے اپنے آپ کو بیش دیا یہ تو بیوپاری ہیں تو یہ تو حق اور باطل کی جنگ ہے آپ پان سب کے ساتھ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ سب سے دیکھیں ہم سپریم کورٹ پہ بھی ہم ایک دو شہری تھے انہوں نے پٹیشن کرائی ہے کہ اس کو سی آرڈر لیا جائے اب تو اسے ہونی سازش کا پتہ چل گیا ہے سب کچھ پتہ چل گیا ہے کہ تینوں فورسز کے جو چیف سے انہوں نے بھی کہہ دیئے کہ واقعی کس قوم کی غیرت ایسی مردہ رہے گی کس کی جرت کا کیسے ہوئی کہ ہمیں ڈکٹیٹ کرائے جائے کہ یہ والا لیڈر اچھا ہے اس کو لاؤ تب ہم بات کریں گے اگر نہیں آئے گا تو بڑے بڑے وہ حالات ہیں اور یہ ان کے آلائے کار کون ہیں یہ غدار جو ان کا جو دین جو بنا ہوئے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے اور یہ سارے وہ چیلے ہیں یہ سارا لوٹ کا مال سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو کہ مل کے بیٹھ کے کھائیں گے اللہ دکھا دے گا یہ کتنے صرف ظلیل و خوار ہوں گے اللہ علیکم السلام اچھا یہ بتائیں کل فیصلہ ہوگا کل ووٹنگ ہوگی آج ہی آپ یہاں باہر نکلیں کیا وجہ ہے ہم نیچری فیصلے سے ہر انسان درتا ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ کیا ہونے اور اگر گھر میں بیٹھ کے میں یہ سوچتی ہوں اور میں اپسیٹ ہوتی ہوں اور میں عمران خان کو گھر میں بیٹھ کے سپورٹ کر رہی ہوں اور گھر میں لڑائیاں چال رہی ہیں تو میں باہر کیوں نہ نکلوں میں یہ بتاؤں کیوں نہ کہ مران خان کی سپورٹ موجود ہے کیونکہ جو میں انٹرویوز لوگوں کے وہاں دیکھتی ہوں وہاں میں نے کوئی ایسی ایسی ڈاکٹرز یا انجینئرنگ کلاس کے لوگ نہیں دیکھے یا تو میڈیا ہوتا ہے یا پھر وہ کوئی ریڈی والے یا نکر پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کے وہ انٹرویو کر لیتے ہیں ہائے مہنگائی ہائے مہنگائی پہلی بات تو یہ ہے میرے بہن جو انگلین میں رہتی ہے یا امریکہ میں رہتی ہے اس نے بتایا کہ جو گراسری فیفٹی ڈالر کی آتی تھی وہ دھائی سو ڈالر کی آتی ہے وہ امران خان نے تو نہیں کی اب جس پیس پہ ورلڈ جا ری ہے ہم نے بھی اسی پیس پہ جانے ہیں آپ اپنے بارڈرز بند کر کے اعلق نہیں ہو سکتے آپ کو وہ ایکسینج رہن ہے آپ کا پھر اگر آپ کی عبادی جو ہے ایڈوکیشن میں اتنا پراغریس نہیں کرے گی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنی سیلف ریسپیکٹ اپنی ایگو اپنی انٹیگریٹی اس کا دھیان نہیں کریں گے تو وہ باہر جا کے کمپیٹ کیسے کریں گے ابھی بھی میں نے امران خان کی سپیچیز میں سنے اور ان کے فیننس اس سے ڈپارٹمنٹ سے بھی کہ پاکستان کا ذرہ مبادلہ جو باہر سے آتا ہے وہ بلینز میں ہے تو اس کا مطلب ہے جتنی بھی پاپولیشن باہر جا کے کام کرتی ہے جو بھی کام کرتی ہے وہ اپنے ملک میں بھیجتی ہے اب ملک میں اگر اتنا آتا ہے تو وہ جاتا کہاں ہے آتا رہا ہے تو جاتا کہاں رہے یہ کوئیسٹن آتا ہے نا ہم اتنے غریب کیوں کنسیڈر ہوتے ہیں ہم اتنے بیکپورڈ کیوں کنسیڈر ہوتے ہیں ہماری وہ پاسپورٹ دیکھتے ہوئے اب تو امران خان کی وجہ سے بہت امپرویومنٹ ہے کیونکہ آپ ائرپورٹ پہ جاتے ہو آپ کو پتا لگتا ہے پاکستان سے گرین پاسپورٹ ہے تو جو بھی کوئی فارنر ہوتا ہے اس کا پہلا سوال عمران خان کے بارے میں ہوتا ہے کہ ہاو ڈو جو لائک ہے تو ہمیں تو پتہ ہے ہم اس کو کیسے پسند کرتے ہیں اور اسی طرح امریکہ میں جو ہمارے فرینڈز ہیں یا کینیڈا میں ہیں یا یوکے میں ہیں وہ سب اتنے شدت سے اس کے ساتھ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو پھر یہ کیسے ہار سکتا ہے یہ نہیں ہار سکتا کیونکہ دیکھیں ایزے مسلم ہمارا بلیو اللہ پہ بھی ہے اور موجزوں پہ بھی ہے اور ہر چیز ممکن ہے کن فیہ کن کے حساب سے ہر چیز ممکن ہے اس کی فالٹ نہیں ہے تو اس کو اللہ کیوں سزا دے گا اچھے بتائیں یہ جو ساری اپوزیشن امران حان کے لافہ کٹی ہو گئی ہے یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل حان صاحب کی کمت چلی جانی ہے اور شبار چیز صاحب وہ کل ہی پریس کانفرنس کرتے ہیں کل یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم گلام قوم ہیں ہم اپنے فیصلے ہوت نہیں کر سکتے ہم بیکاری قوم ہیں اور دوسری طرفان صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے ہوت کریں گے تو کیا دیکھتے ہیں آپ ان دونوں کو دیکھیں ان کا تضاد ہے ذہنی تضاد ہے ویژن کا ایڈیوکیشن کا اور ایکسپیرینس کا ایک بندہ جو وڈیرہ ہوتا ہے اس کو کامے پالنے کی عادت ہوتی ہے اس کو نوکر پالنے کی عادت ہوتی ہے اگر آپ سونے کے باتروم رکھیں گے اور چالیس اکڑ میں اپنا ایک بیڈروم بنائیں گے تو آپ کی یہی ذہنیت ہوگی آپ نے کسی غریب کے بارے میں نہیں سوچا اپنے پڑوسی کے بارے میں نہیں سوچا تو عمران خان سے تو ان کا کمپیرزن ہی کوئی نہیں ہے جب تم لوگ میڈیا پر بولتے ہو نا شہباز چریف صاحب تو مجھے اتنا برو لگتا ہے وہ آپ کو نہ آپ کا ٹیچر ہے نہ آپ کا ٹیچر ہے چلو بزرگ ہوتا آپ کے ساتھ آتا آپ سے اچھا سلوک کرتا تو کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے ہم عمران خان کو عمران خان بولتے ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا عمران خان صاحب میرے بات سمجھے تو تم کیوں نواز شریف صاحب فلانا صاحب اور یہ جو لوگ ہیں ڈارووال کا ایک بندہ لمبا سا کیا نام ہے اس کا رستو آسن وہ این کے لگا کے سمجھتے ہیں دنڈے کا مجھے نہیں پتا لیکن اس کو میں نے جب وہ پاور میں نہیں تھا میں نے اس کو تب بھی دیکھا ہے میں نے اس کو تب بھی دیکھا ہے کچھ نہ پوچھو تم دیکھو ہم جو سے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تیس تیس سال پڑھنے میں گزارے ہوتے ہیں اور جنہوں نے ایک کلینک میں بیس بیس مریض ہمارے عادے سے یوں گزر کے جاتے ہیں مریض جب اندر چل کے آتا ہے تو ہم ڈائیگنوز کر لیتے ہیں اس کو کیا پرابلم ہے تو ان کو نہیں ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہمیں آواز دیئے امران خان نے آکے اور ہمیں نظر آتا ہے اس میں اس لیے وہ ہمارا اب تک لیڈر ہے اس نے بچوں کو چھوٹے بچوں کو جنو جوانوں کو بزرگوں کو ماں کو بیٹیوں کو بہنوں کو سب کو ایک پیغام دیا ہے کہ ایم دیر فر یو کہ تم لوگوں کو مسئلے ہوں مسائل ہوں کچھ بیوں میں حل کروں گا اتنا تو کہا نا اب حال تو سسٹم کے تھرون ہے سمپل سی بے اگزام دل دوں گر تو پاپس ٹائم ہے میں نے امران خان کے پرائیمری سلٹ سیکریٹریٹ میں وہ بچارہ پورٹل پہ کہتا رہتا ہے ون تو ون انٹرویو ہوتے ہیں جس کو آپ کا وہ جو جلسوں والا بندہ ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے حالانکہ اس کو نہیں کرنے چاہیے ریگولیٹ اوپن انٹرویو وہ ہوتا ہے اگر میں کال کروں تو میری کال مل جائے وہ کال سلیکٹ کر کے ملاتا ہے تو مجھے وہ چیز پسند نہیں آتی کوئی بات یہ ہے کہ میں نے تین دفعہ ٹی سی ایس لیٹر کیا ہے کہ میں فلانے گاؤں کی رہنے والی ہوں میرے باپ نے اتنی جائداد چھوڑی ہے میرے والد سب کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو جب میری پروپٹی ہے میں وہ بیچ کے تو گاؤں کا ہسپتال آپ گریڈ کرنا چاہتی ہوں تین دفعہ تینوں دفعہ ٹی سی ایس لیٹر کسی نے اس کے سیکریٹریٹ میں ریسیو کیا ہے اس کو نہیں دیا پھر میں نے ٹی سی ایس والوں سے انکوائر کیا انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ فلان بندے نے ریسیو کیا اب میں تو نہیں جاؤں گی اٹھ کے اس بندے سے پوچھنے تو اس کا مطلب ہے اب میں کہہ دوں عمران خان کا سسٹم بڑا کمزور ہے میں یہ نہیں کہوں گی میں یہ کہوں گی کہ ہم کرپٹ ہیں ہم کسی بندے کو اچھا کام کرنے کے لیے نہ کہہ سکتے ہیں نہ ہیلپ کرتے ہیں تو یہ اس کی فالٹ تو نہیں ہے اگر اس تک شاید پہنچ جاتا تو شاید اس کے ہاتھ میں ایک اور صحت کی سکیم آ جاتی کہ جو پرانے ریٹائیڈ لوگ ہیں اور وہ فلانے فلانے بیکورڈ ایریا سے ہیں وہ وہاں پہ سپینڈ کر کے اپنے گاؤں کے سینٹرز اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں کرنے دو کرنے دو کیونکہ اس سے تمہیں آنی ہیلتھ سسٹم میں فیفٹی پرسنٹ تو ویسے ہی وہ ہو جانی فلا ہو جانی ہے کیونکہ اس عمر میں آکے سکسٹی پلس میں آکے پیسے کو کیا کرنا ہوتا ہے اب یہ تو تمہارے سابوں کو پیسہ چاہیے ہمیں تو نہیں چاہیے ہم تو چاہتے ہیں کہ اب ہم نے ساری عمر اتنی محنت کی ہے نہیں تو بچے ہمارے پڑ گئے وہ اپنا خود بنائیں گے ہم نے بچوں کے نام پہ کوئی جعدادیں نہیں لگانی ہم وہ پیسہ قوم پہ خرج کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ واردات کیا ہوگا جب میں نے عمران خان کے دو ہرکاروں سے بات کی ہرکارے میں اس لیے کہتی ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے کانسلر بتے رہے پھرتے ہیں لیکن وہ سارے کانسلر اپنے ویسٹڈ انویسٹ انٹرسٹ کے ساتھ ہیں میں نے دو سے بات کی تو کہتے ہیں دیکھیں میڈم آپ اتنا پیسہ دیں گی تو پہلے تو آپ سرگودہ کی فلانی کارپوریشن سے پرمیشن لیں گی پھر سرگودہ کے کمیشنر سے لیں گی پھر سرگودہ کی پتہ نہیں فلانی سے لیں گی پھر ٹمکانی سے لیں گی پھر وہ کہیں گے ہمارے ہمیں پیسے ددو ہم برائیں گے میں نے کہا نہیں پیسے میرے سامنے خرچ ہوں گے اور جس طرح کا میں نقشہ بناوں گے اس کے مطابق خرچ ہوں گے میں اس میں سے کچھ نہیں لے رہی تو میں نے اتنا انہوں نے مجھے ڈرائیا مجھے کہتے ہیں اچھا آپ یوں کریں کہ ہم سوات میں ایک ہوتل رزارٹ بنا رہے ہیں پھر اس میں پیسے انویس کر دی میں نے کہا نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا تو میں تمہیں صرف ایک اگزامپل بتا رہی ہوں کہ this is what happens in the system اس کو میں غلط نہیں کہہ رہی لیکن بیچ میں جو نیچے والی چین ہے اس کو آپ ساری کو تو نہیں دھو سکتے اب وہ ادھر کھڑا ہے ہم نیچے کھڑے ہیں بیچ میں ایک سارا سسٹم ہے اس سسٹم کو ہم کیسے کروس کریں گے اسی طرح ہی کریں گے تمہارے تھرو کریں گے میڈیا کے تھرو کریں گے باہر نکل کے بتائیں گے ہم تمہاری سپورٹ ہیں don't worry ہمیں کوئی عوضہ شدہ نہیں چاہیے ہم تمہارے ساتھ ہیں because you are far Pakistan